جب نوجوان پسر شہدین سے جدا ہوا روشن قمر سپہر برین سے جدا ہوا نور نظر امام مبین سے جدا ہوا لخت جگر حسین حسین سے جدا ہوا دل داغ ہو گیا دلو جانے بدول کا گھر بے چراغ ہو گیا سپتے رسول کا برچی سے ٹکڑے ہو گیا لخت جگر کا دل خود باپ نے چھدا ہوا دیکھا پسر کا دل ہوتا ہے آپ گینے سے نازک بشر کا دل پتھر کا دل نہیں ہے یہ دل ہے پدر کا دل ایوب بھی اگر ہوں تو دم بھر نکل پڑے آنسو تھمے تو موں سے کلیجہ نکل پڑے یہ سن کے حشر ہو گیا فریاد و آہ سے سیدانیاں لپٹ گئیں زہرہ کے ماہ سے ٹھہرا گیا نہ پھر شہ عالم پناہ سے نکلے حسین روتے ہوئے خیمہ گاہ سے چوتھا فلک زیا سے جلو خانہ بن گیا خرشید شمِ حسن کا بروانہ بن گیا لکھا ہے پردہ ہٹا جھکی ہوئی آئی وہ دل کباب تھامی لرستے ہاتھوں سے رہوار کی رکاب کھوڑے پہ جلو کر ہوئے شاہِ فلک جداب بیت اس شرف میں پھر گئی وہ مثلِ آفتاب جس کا یہ ذکر تھا وہ نوازی نبی کی تھی زینب بہن حسین کی بیٹی علی کی تھی رنگ کو سواری شہ جنو بشر چلی پیچھے تمام فوجِ ملک ننگ سر چلی گھوڑے کے ساتھ فاطمہ تھامِ جگر چلی شبدیز کیا چلا کہ نصیمِ سہر چلی تب کا تمام نورِ سواری سے عرش تھا سونے کی تھی زمین تو ستاروں کا فرش تھا زروں سے آفتاب کی زوہ آشکار تھی سر سبز تھے درخت زمیلہ لازار تھی ماتم میں ایک سما تھا خضا میں بہار تھی جنگل تھا مشک بیز ہوا اتربار تھی گل تھا نہ دور دور چلو نے بہم چلو ہاں خاتم و عدب سے قدم با قدم چلو پہنچا جو اس شکو سے خیر الورا کلال کانپِ جبل لرد نے لگا عرصہِ قتال ٹوٹے جو مورچے تو پکارے یہ بدخسال پھاگو کہ آیا شیرِ الٰہی پہ جدال دیکھا جو روبِ قبلہِ عالی مقام کو علموں نے جھک کے ہاتھ بڑھا بڑھ کر صدا نقیب نے دی رو برو نگاہ دشمن تیرے زلیل مانت تیرے تباہ آواز دی زفر نے کہ اے مادلت پناہ تابا رہے ستا رہے اغبال و عز و جاہ زہرہ آدو کا آپ کلیجہ لہو رہے ہر مارکے میں تیغِ علی سرخ رو رہے نیزہ زمین پہ آپ نے گاڑا جو یک پہ یک ماہی نے دک کے گاوے زمین سے کہا سرک شاید قیامت آئی زمین پر گرا فلک بس یا حفیظ کہکے لرزنے لگی سمک کھل تھا کھلٹ چکے ہیں حسین آستین کو یابو تراب آ کے بچالو زمین لوگ گونجتا ہے شیر رجز خواہ ہیں شاہ دین نعرہ یہ ہے کہ ہیں ہمیں پشتو پناہ دین روشن ہمارے نور سے ہے شاہ راہ دین دنیا میں ہم ہیں تاج سر عز و جاہ دین سجدے بتوں کو کرتے تھے ساکن کنشت کے ہم نے تمہیں بتا دیے رستے بیشت کے سن کر بیان شاہ فسیحوں نے سر جھکائے کتنوں نے پھیر پھیر کے موہ عشق بھی بہائے اکثر صفوں میں شور یہ اٹھا کہ ہائے ہائے کیوں ہم رسول حق کے نوازے سے لڑنے آئے خم کر کے گردنے امرو شمر ٹل گئے فولاد نرم ہو گیا پتھر بگھل گئے ناگا پجے جلاجلو کرناو تبلو تف خاموش ہو گئے شہ مظلوم اس طرف جلوں میں تیر جوڑ کے بڑھنے لگی جو سف اگلی ادھر نیام سے تیغ شہ نجف بھاگو ہٹو بچو یہ سدادی سپاہ نے بامی سے مو نکالا ہے مارے سیاہ تیغ دوسر کو روک کے حضرت نے یہ کہا بے قص سے کس طرح تمہیں منظور ہے وغا آؤ عرب کی طرح جو ہے قصد جنگ کا سب مل کے گھر لڑو تو پھر اس میں ہے دیر کیا دنیا سے وقت عشر گزرنا ہے ہر طرح حاضر میں ہر طرح ہوں کہ مرنا ہے ہر طرح سر کو نہ سر نہ جان کو ہم جان سمجھتے ہیں ہاں حکم کردگار کو عیمہ سمجھتے ہیں مشکل ہزار ہو اسے آسان سمجھتے ہیں ہم ایک اور لاکھ کو یکسان سمجھتے ہیں اس مارکے میں کھیت پڑے ہیں اسی طرح بچے ہمارے تم سے لڑے ہیں اسی طرح لڑتا نکل کے ایک سے گر ایک تاندار پرسوں میں تم سے ختم نہ ہوتی یہ کارزار نکلا ادھر سے ایک ادھر سے بڑے ہزار اس پر بھی الاما کا غلوٹتا ہے بار بار بیدین کا ساتھ دیکھے حمیت کو کھو دیا تم نے تو آج نامِ عرب کو ڈبو دیا یہ ذکر تھا کہ تیر چلے اس سپاہ سے گیتی کو زلزلہ ہوا زہرہ کی آہ سے پھر ضبط ہو سکا نہ شہدی پناہ سے بجلی گری صفوں پہ غضب کی نگاہ سے چمکی علی کی تیغ جو دشتِ مساف میں پریاں چھپیں جزیروں میں سی مرک قاف میں کاتھی سے اس طرح ہوئی تیغ دوسر جدا جیسے سوادِ شب سے بیازِ سہر جدا نسرت کا آئینہ تھا جدا اور گھر جدا محمل جدا تھا لیلی افت ہو زفر جدا تیغ کشیدہ دستِ شہِ بحر و بر میں ہے تو مار ہاتھ میں ہے لفافہ کمر میں ہے ناگاہ رن میں تیغ شہِ لا فتح چلی گویاں صفوں پہ کھولے ہوئے موں بلا چلی بن میں سموں میں قہرِ اطابِ خدا چلی چھوکوں سے جس کے اڑتے ہیں سر وہ ہوا چلی آواز الاما کی سپہرِ بری پتھی پڑھ کر جو یوں پھرے سفے اول زمین پتھی پہنچے جو مثلِ شیر جھپٹ کر ادھر ادھر سر گر پڑے ترائی میں کٹ کر ادھر ادھر آیا گیا فرس جو سمٹ کر ادھر ادھر دھالوں کا عبر رہ گیا پھٹ کر ادھر ادھر جاروک تھی کہ سیف میانے مساف تھی دریا کی راہ حملہِ اول میں ساف تھی جب سن سے فوج شامتے وہ شولہ رو چلی بس سر کے بل سکر میں سپاہِ ادو چلی ٹھیری پڑی چمکتی ہوئی جار سو چلی آئی کساب و تاپ سے کیا سرخ رو چلی تیزی جو ہی زباںِ سخنبر کو چاہیے با سابرو کا صاحبِ جوہر کو چاہیے غل تھا کہ وہ چمکتی ہوئی آئی یہ گری برچی سے اڑ گئی وہ سنا یہ گرا گری ترکش کٹا کمانِ قیانی سے زہ گری سر اڑ گیا وہ خود اڑا یہ زرہ گری آتی ہے لشکروں پہ تباہی اسی طرح گرتی ہے برقِ قہرِ الٰہی اسی طرح ظلمت سے نور نور سے ظلمت جدا ہوئی وحدہ سے ایک ضرب میں کسرت جدا ہوئی دینِ مبین سے کفر کی بدت جدا ہوئی ایمہ کے راستے سے زلالت جدا ہوئی اس دب دبے سے زیر کیا روم و شام کو حکمِ جہاد پھر نہ ہوا نو امام اللہ رے طلع تمہیں افواجِ روسیہ ٹکراتے تھے با ملتی نہ تھی بھاگنے کی راہ گل تھا پناہ دے ہمیں اے آسمہ پناہ امت رسول پاک کی ہوتی ہے اب تباہ بخشو خطا یہ کام ہے مولا ثواب کا صدقہ محمدِ عربی کی جناب کا اس شور میں سنا جو رسولِ خدا قدام پڑھ کر درود آپ نے بس روک لی حسام فرمایا خیر لے گا خدا تم سے انتقام آجر نہیں یہ بیکس و مظلوم و تشنا کام کیا چیز سر ہے بات پہ ہم لوگ مرتے ہیں دیکھو اس اختیار پہ یوں صبر کرتے ہیں بھاگو نا لو نیام میں رکھتا ہوں میں حسام مشتاقِ قربِ حق ہے یہ مظلومِ تشنا کام دنیا سے اب غرض ہے نہ کچھ زندگی سے کام حاضر ہے سر فقیر کا کیا کوچ کیا مقام بیٹھے نہیں زمین پہ خزانے کو گاڑ کے مات آئی اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑتے ہیں جس روز تھا یہ حشر یہ ماتم یہ شور و شر آ پہچا ایک مسافرِ غربت زدہ ادھر نکلا تھا گھر سے شوقِ نجف میں وہ خوش سے ار چھوڑے ہوئے وطن اسے گزرا تھا سال بھر بے خانمہ کو عشق خدا کے ولی کا تھا مشتاق وہ زیارتِ قبرِ علی کا تھا رخ زرد پاؤں سوجھے ہوئے جسم پر غبار ایمان و اعتقاد قوی پر بدن نظار تاعت گزار نیک عقیدت وفا شعار نیر آہلہ نزاد نہ حمدم نہ غم گسار یہ عارضو کہ گوہرِ بحرِ شرف ملے چھانو جہاں کی خاک پترِ نجف ملے سر کو قدم کیے وہ سعید و خجستہ پہ دو دن کی راہ کرتا تھا ایک ایک دن میں تیہ پیاری نہ تھی جو قطِ مسافت سے کوئی شہ آسان تھی اس کو دوری شام و عراق رہ ان جنگلوں میں بادیا پیما تھا دین کا گز بن گیا تھا راہِ خدا کی زمین کرتا تھا ہر قدم پدعا وہ باش کو آ پہنچا دے مجھ کو منزلِ مقصد پہ یا الہ سمجھاتے تھے اسے جو مسافر میں آنے راہ ایک دن مقام کر کہ تیرا حال ہے تباہ یاری نہ دیں قدم تو ٹھہرنا ضرور ہے کہتا تھا روکے وہ کہ نجف کتنی دور ہے پہنچا جو کربلا میں تو دیکھا یہ اس نے حال تنہا کھڑا ہے ایک مسافر لہو ملال فوجِ ستم کی گرد ہے آمادہِ قتال چلتے ہیں تیر پانی کا کرتا ہے جب سوال اسپس کے اہلِ درد تھا بے تاب ہو گیا پانی کے مانگنے پہ جگر آب ہو گیا تھم کر جو اس نے غور سے لاشوں پہ کی نظر دیکھا ہے کوئی شمس کوئی غیرتِ قمر بچہ پڑا ہے ایک ستارہ سخاق پر کرتا بھی حسلیاں بھی شلوکا بھی خوومِ تر سرخی لہو سے حلق کے سیوے زقن میں ہے باچھوں میں سب ہے دودھ انگوٹھا دہن میں ہے برپا ہے ایک سمت جو خیمہ فلک وقار آتی ہے پیٹنے کی صدا اس سے بار بار چلا رہی ہے ڈیوڑی پہ یوں کوئی سوگوار صدقے میں تیرے اے میرے بابا کی آدھگار کان پہ کلے جا تھم کے سنا جب دہائی کو سمجھا کے رو رہی ہے بہن اپنے بھائی کو بولا وہ ملکِ ہاتھ کہ یہ ماجرہ ہے کیا لائے کہاں نصیب مجھے وہاں مصیبتہ بے قص پہ یہ ستم یہ تعدی ہے یہ جفا یارب ہوئی ہے اس طرح بندے سے کیا خطا نیزوں سے صدر تیغوں سے تن چور چور ہے آئین ندائے غیب کہ یہ بے قصور ہے کہنے لگا لرز کے وزی غدروں نے ایک نام اللہ کس قدر ہے پورا شعب یہ مقام دریا خدا نے خلق کیے بحر فیض عام مرتا ہے بے اجل یہ ستم کش یہ مستحام ان سے بشر ڈرے جنہیں خوف خدا نہیں جلدی نکل چلو یہ ٹھہرنے کی جا نہیں دو چار گام بڑھ کے یہ سوچا وہ نام بر مظلوم کی دعا میں ہے سب طرح کا اثر واللہ برگزیدہ حق ہے یہ خوش سیر کر لیجے التماس دعا ہاتھ بان کر دیغوں میں اس کے پاس چلو جو خدا کرے آسان ہوں مشکلیں جو یہ بے قص دعا کرے باتیں یہ کر کے دل سے پڑھا یہ اسیرِ غم لاشوں کو دیکھ دیکھ کے روتا تھا دم بدم حاطف نے دی ندا کہ سمجھ کر اٹھا قدم رتبے میں یہ زمین بھی نہیں کچھ نجف سے کم آنکھیں ملک بچھاتے ہیں اس عرضِ پاک پر یہ سب ورق ہے مصحفِ ناطق کے ہاتھ پر آیا جو کانتا ہوا وہ شاہدید کے پاس کی عرض اسلام علیک اے فلک اساس مولا جواب دیکھئے بولے بدردویاز آنا ہوا کدھر سے تیرا اے خدا شناس عرض اس نے کی غلامِ شہِ ذلفقار ہوں بے قص ہوں بے نوا ہوں غریب الدیار تیکی ہے سال بھر میں پہاڑوں کی میں نراح بچے کہیں تباہ ہیں خادم کہیں تباہ اب تک ہے مجھ سے دور درے زیغمِ علا مالو مطا لے کے چلا تھا یہ پرگنا غارت یہیں ہوئی ہے بزاد غلام کی لوٹا ہے راہ میں مجھے فوجوں نے شام کی دو صاحبوں کے شوق میں چھوڑا ہے میں نے گھر حسرت یہ ہے نصیب کرے یاوری اگر پہلے تو ہوں نجف کی زیارت سے بہرہ ور منظور پھر وہاں سے مدینہ کا ہے سفر جاؤں گا دولتیں ہیں اگر سر نوشت میں رختے میں موت آئی تو پہنچا بہشت میں فرمایا آپ نے کہ مدینہ میں کیا ہے کام عرض اس نے کی وہی تو ہے دنیا میں ایک مقام اس سرزمی پہ ہے میرا آقا میرا امام برسوں سے جس کے عشق میں روتا ہوں سب ہو شام حیدر کے جان و دل ہیں شہے مشرقین ہیں صدقے میں اس جگہ کے وہیں تو حسین ہیں کیا دن سعید ہوگا میں اس روز کے نصار جس روز ان کے گرد پھروں گا میں سات بار چوموں گا دونوں ہاتھ بسد عز و افتخار آنکھے قدم پہ جھک کے ملوں گا با انکسار دنیا ہو اور فاطمہ کا نورِ این ہو دیکھوں انہیں صحیح و سلامت تو چین یہ سن کے آپ آئے مسافر کے متصل پھیلا کے دونوں ہاتھ کہا آ گلے تو مل ہاں بھائی سچ ہے صدمہِ فرقت ہے جان گسل اس دم بہل گیا تیرے آنے سے میرا دل طاقت کلام کی نہیں پاتا یہ زوف ہے چہرہ تیرا نظر نہیں آتا یہ زوف ہے میرا ہے اب یہ حال کہ زخموں سے چور ہوں جنگل میں موت آئی ہے بستی سے دور ہوں ایک خاک سار بندہِ ربِ غفور ہوں عالم ہے اس کی ذات کہ میں بے قصور ہوں کہنے میں بات آتی ہے یہ کچھ گلا نہیں دن تیس راہِ آج کے پانی ملا نہیں مولا سے ہاتھ جوڑ کے بولا وہ دل کا باب لے آؤں دوڑ کر میرے شربے میں کچھ ہے آپ کیجئے زبانِ خشک کو تر بحرِ بوتراب بولے ہلا کے سر کو شہِ آسمان جناب اب انتظار موت کا ہے کیا جیوں گا میں سب پیاسے مر گئے ہیں نہ پانی پیوں گا درکار جو تجھے ہو وہ لے بحرِ گردگار پیدل اگر ہے تو تو یہ حاضر ہے راہوار ناقابلے تیرا تو ہے آقا وہ نامدار سائل کو جس نے روٹی کے اونٹوں کی دی قطار حاضر ہے جان و مال کے ہے مہمان تو بھائی ہمارے گھر کو بھی گھر اپنا جان تو اسباب بھی ہے مال بھی ہے سیم و ذر بھی ہے موجود راہلا بھی ہے زادے سفر بھی ہے مغفر بھی ہے زراہ بھی ہے تیغ و سپر بھی ہے گر تیرے کام آئے تو حاضر یہ سر بھی ہے بے قسم ہوں گو کہ آج پا علی مقام ہوں شرمانتو کہ میں بھی علی کا غلام آقا تیرا جو ہے وہی آقا میرا بھی ہے تیرا طبیب جو وہ مسیحہ میرا بھی ہے جو ہے ولی حق وہی مولا میرا بھی ہے بھائی علی کے حصے میں حصہ میرا بھی ہے ہاں مال غیر کف میں تصرف نہ چاہیے آپس میں دوستوں کو تکلف نہ چاہیے دیکھی جو یہ انعیت سلطان بحر و بر رونے لگا وہ مرد مسافر جھکا کے سر دل سے کہا خدا کا ولی ہے یہ خوش سیر اس حال میں غریب نوازی ہے اس قدر دیکھی نہ باپ میں یہ محبت نہ بھائی میں اب تک ہیں اس طرح کے بھی بندے خدائی میں عرض اس نے کی حضور سے ہے بس یہ التجاہ کیجے اٹھا کے ہاتھ میرے حق میں بھی دعا پہنچا دے مجھ کو قبر علی پر میرا خدا مولا نے آسمہ کی طرف دیکھ کر کہا جس کو نہیں زوال وہ دولت نصیب ہو یا رب اسے علی کی زیارت نصیب ہو تسلیم اس نے کی تو یہ بولے شہ انام قبر علی پہ جا کے یہ کہنا میرا پیام آتے ہیں آپ درد و مصیبت میں سب کے کام میں بے قسو غریب بھی ہوں آپ کا غلام تنہا ہوں دشمنوں میں خبر آ کے لیجئے ہنگام زبہ گود میں سر آ کے لیجئے حضرت سے عرض کی کہ نہ جائے گا اب غلام بس جی چکے بہت یہی مرنے کا ہے مقام اب دیجئے رضا کہ پڑھوں کھیج کر حسام وہ کام چاہیے کہ رہے تابہ شنام دینار ہوں نہ تر کے رفاقت کروں گا میں اب مر کے شیر حق کی زیارت کروں گا میں زوار جن کا ہوں میں انی کی مجھے قسم سر بھی کٹے گا اب تو نہ چھوڑوں گا یہ قدم جلوے دکھا رہا ہے مجھے گلشن ارم بھوریں پکارتی ہیں کہ آ منتظر ہیں ہم پردے اٹھے ہوئے ہیں نظر دور جاتی ہے گردوں سے مرحبہ کی صدا مجھ کو آتی ہے گھبرا کے بولے شاہ کہ ہا ہا قسم نکھا رہتا ہے یہاں سے رات بسے کا نجف کو جا بچنا میرا محال ہے گر جان دی تو کیا اے بھائی تو ہے صاحب دختر نہ لے رضا دامن کو آسووں سے بھگوتی ہے رات دن بیٹی تیری تیرے لیے روتی ہے رات دن بیٹی کا ذکر سن کے یہ بولا وہ خوش خسال فرمائیے جناب سے کس نے کہا یہ حال آگا اس سے کوئی نہیں غیر دل جلال شاید ہے علم غیب میں بھی آپ کو کمال ہر شاہ کا علم آپ کو اس بے قسی میں ہے یہ تو صفت امام میں ہے یا نبی میں ہے بدلائیے برائے خدا مجھ کو اپنا نام فرمایا بے نوہ وطن آوارہ تش نکام بے قس عزیز مردہ عصیر سپاہ شام آجز بلا رسیدہ ستم دیدہ مستحام درد و غم و علم میرے حصے میں آئے ہیں یہ سب خطاب میں نے یہاں آکے پائے قدموں پہ لوٹ کر یہ پکارا وہ دردناک اظہارِ اسمِ اغتسِ آلہ میں کیا ہے باق بتلائیے کہ غم سے میرا دل ہے چاک چاک چک ہو گئے تڑپنے پہ اس کے امام پاپ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہِ مچرِ قین ہوں مولا نے سر چھکا کے کہا میں جسے موسیقی